بیسیکلی موت کا منظر نامہ جو ہے نا وہ تکلیف دے ہیں وہ گاتا رہا اتنا اتنا گایا اتنا گایا کہ عمر ہو گیا لغور میں اس کی آخری پرفارمنس داتا صاحب دروار کی تھی موسیقی یہ دیتسل کر رہا گیا ہے آخری رہا تھی اس کی اس کی تو جب یہ جا رہا تھا پرفارم کرنے تو یہ گر گیا سٹیج کے نیچے تکلیف سے ہے لوگوں نے اٹھایا پہلے کہا کھان صاحب آپ نہ آئیں گئے ابھی تو آپ ڈیلسل کر رہا کہیں گے کوئی نہیں یہ ہاتھری پتہ نہیں میری آخری ہو جا نہ ہو میں نے پرفارم کرنا ہے بہتہار انہوں نے آخری پرفارمنس کی اور اسی طرح ہی گیا جس طرح روٹین میں بگاتے تھے اسی طرح قبالی پیش کی لوگ جناب مجمع تالیے لوگ بار بار کہیں ایسے ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس میں اندر میں کہ عادت سے ختم ہوا باہر ایک اس کے اور بڑے بن کی بات اس کی مات سے پہلے کی بڑی زبردستہ ہے پتہ نہیں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اس سال کے بعد میری ڈیلسل ہو جانی اس کی ساری ٹیم امریکہ میں تھی اس نے ساری ٹیم کو کہا بھی بات یہ ہے کہ اب میں پاکستان جانا ہم نے واپس تو میں نے جب واپس آنا ہے نا تو میں نے اپنے ڈیلسل کروانے ہیں تو ایک بات جاد رکھیں ہو سکتا ہے تین پانچھے مینے ہم کام نہ کرے تو آپ نے جس نے کوئی سیٹل ہونا نا امریکہ ہی نہیں آپ یہی رہ جائیں اپنا اپنا کام کرنے تو جب ہم چھ بینے کے بعد مسیحت مد ہوں گا تو پھر شروع کریں گے یہ اس نے سب کو آفر کی لیکن وہ مانے نہیں وہ کہتے نہیں ہی نہیں ہماری تو جان بھی آپ کے لیے ہے وہی بات نہیں جب ہم فکر رہے گے کوئی پیسہ ہی بڑا ملتا تھا تو برحال خان صاحب واپس آگیا تو وہ بھی سٹیم بھی ساتھ آگئی اب آگیا اس کا مندر کہ انہوں نے انگلینڈ جانا تھا وہ آخری رات انہوں نے گذاری اپنے گھر مارا ٹھوم میں وہاں اس کے گھر کے سارے عزیز و کارم موجود تھے استاد فرق فتح لیکھا اس کے باہی بھی موجود تھے اکبار نکیبی تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا کہ کوئی لوک آپ نہیں وہ کرتا تھا وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ آگیا تھا تو بار بار کہیں کہ یہاں بہت دل نہیں کرتا ہی لگ جانے تو گھر والے نا اس کو ہمسائیں ہیں سوئے نہیں یعنی کوئی بات نہیں وہاں علاج بہت اچھا ہوتا ہے آپ جائیں گے تو علاج ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں کہتے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے نا بیجے ہوں گے تو میری ڈیڈ باڈی وہاں سے آئے گی یہ خان صاحب کہتے ہیں یہ خان صاحب کہتے ہیں لاس میں آپ کو باب بتا رہا ہوں لندن جانے کے پہلے وہ گہیں بھاگوں گے وہ پھر محل و افسر جب وہ کہنے بھی ٹیتھ ہو جائے گا تو وہ پھر سارے پریشان ہو جاتے گھر والے پریشان ہو گیا صاحب نے ایسے بیٹھے ہوئے تھے اب استعاد فرق فترکہ کہتے تو اس نے زور سے ایسے ہاتھ مارا تو یا اللہ جتنی مجھے تکلیف ہے مجھے بات کو نہیں دی دیتا تو کہتے فیرف سردہ ہو گیا بڑے پریشان ہو گیا وہ کہتے جب ہم بار نکے نا گے نا تو جو اس کا گھر مارڈ ٹرون بڑا گانا بڑے اس نے میرے سے بنایا تا بڑا خوصد گھر تھا اچھا اس کو دیکھتے رہے کہتے خان صاحب ایسے بار و بار ایک مانچ منٹ پر مکان ایک بار نگیبی بتایا کہ اپنا مکان وہ کھوٹھی دیکھتے رہے بڑے سے دیکھتے ہیں میں کہا خان صاحب کیا بارت ہے کوئی بات نہیں ہم نے جانا آیا تو ہم نے واپس آجانا ہے کہتے ہیں نہیں بس بار بار دیکھتے ہیں پانچ شے منٹر میں لگایا ہے گار کو دیکھ رہے ہیں تو یہ مجھے ایک بار نگیبی نے بتایا ہے خان صاحب کو سبتہ لے گا وہ ڈاکٹر بار بار کہیں کہ جناب ان کی لائٹیں بجا دو جہاں خان صاحب تکلیب میں لیٹے ہو گئے تھے تو خان صاحب اس کے سامنے بجا دیتے تھے اور جب وہ باہر جاتے تھے تو ایک بار نگیبی اگرے نگیبی اگر چلا جاتا ہے لائٹ نہیں بجھنے چاہیے یہ روشن رہنے نہیں چاہیے کیا تو میں باہر جلا ہوں پھولی با دیکھا ڈاٹر رہا ہے میں بڑی بڑی جا دیکھا میں بڑی 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 شان رہی کیا کروں میں بڑا پھر دیکھا پھر دیکھا تبکیت خراب پھر گیا ڈاٹر رہا ہے باہر باگا باگا میں نے کہا ڈاٹر صاحب اس کی دیکھا ہے مجھے بتاؤ کیا بات ہے تم بھی ریسٹ کر لو یار میں تو اسی دن مجھے تو تکلیب ہے چھلو تم تو ریسٹ کر لو میں نے کہا نہیں خان صاحب کوئی بات نہیں آپ کی زندگی ہے تو ہماری زندگی ہے چھوڑی بھی روکت کرنے نہیں میں اب ٹھیک ہوں اب آپ بھی ارام کرنے میرے موز پہ کپڑا دے دیں تو تم جاؤ اور پھر واپس پہ ٹھار کے آجنے ریسٹ کر لو کہتا میں نے ان کے چہرے پہ کپڑا دیا تو میں باہر گیا لیکن تھوڑی بھی دس منٹ بعد مجھے پھر پہ چینی کے خان صاحب کی تکیر کیسے ہوں گی جب میں واپس آیا تو ان کا ہے انتقال ہو انتقال ہو